رونے والاد رات ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی شام کے وقت جب مچھے رے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھنیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ ساتھ تہرہ کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی تھی مچھے رے بڑے مزے مزے سے اپنے خوبصورت کاؤں ہرے برکھیتوں اور رنگ برم کے پولوں کا ذکر چھیڑتے اور یہ جل پری بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی آخر اس کے دل میں یہ خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریاء میں تہنے کا اعدادہ کیا جو ان مچھے رہوں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گلتا تھا ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کا نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریاء کے ساتھ چل کھڑی ہوئی دریاء کا میٹھا پانی اسے بہت عجیم علوم ہوا مگر جل پری خوشی سے دریاء میں تہتی رہی اور ہرے بھرے خاص کے میدانوں سے گزر گئی جہاں گائیں اور بھینسیں خاص چر رہی تھی انہیں دیکھ کر وہ در گئی اور پانی میں پانی چمکدار دم جلد جلد ہیلاتی ہوئی تیزی سے تہنے لگی جب ستارے چٹک گئے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک سر پسی روشنی رمضہ آگئی تو جل پری اپنے دل میں ڈر گئے کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لی اس قیال کے آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتی ہوئی اپنے گھر پر پلوٹنے لگی این اس موقع پر ایک نوجوان چرواہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا اس کی نظر جل پری کے چاندی جیسے جسم پر پڑ گئی اس نے جل پری کو آواز دی جل پری نے پلٹ کر اس کی درف دیکھا وہ اس بلا کی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر چرواہے کو اپنے آپ کی کچھ سدھ بدھ نہ رہی وہ حیرزادہ جون کا تون کھڑا رہا اور اس کے موں سے ایک لبس تک نہ نکلا جل پری نے چرواہے پر نظر پڑتے ہی سور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں کوتا لگا دیا پھر پانی کے نیچے ہی نیچے بڑی تیزی سے زمندر کی طرف پہنے لگی چرواہا بھی دریا کے کنارے کنارے دور تک چلتا رہا لیکن اس جل پری کا کچھ پتہ نہ چاہ سکا آخر ماجوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی کنارے پر کٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا مگر جل پری نظر نہ آئی سارا دن چرواہا اس امید میں شاید نہ ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری پیاری صورت دیکھو وہیں بڑھ دیرا لیکن جل پری نہ آئی دوسرا دن گزر گیا پھر دیسرا دن بھی گزر گیا مگر جل پری کا کچھ پتا نہ ملا آخر چرواہے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گا ہمیشہ کے لیے وہیں جنیا کے کنارے بستر جمع دیا اب تو چرواہا ہر وقت گھٹنوں کے بل بہتا رہتا اور ٹک ٹکی لگا کر پانی کی طرف بڑے غور سے دہتا رہتا لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسان اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جررت نہ ہوئے اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریاء کا روح کبھی نہیں کیا کچھ حرصے کے بعد چرواہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی چرواہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریاء پر پہنچے تو چرواہے کی لاش کنارے پر پڑے گئی لاش اس قابل نہ تھی کہ اسے شہر لے جا کر دپن کیا جاتا چنانچہ اس کے سب تو انہیں یہ فیصلہ کیا اسے یہیں دریاء کے کنارے پر ہی دپن کر دیا جائے دوسرے سال اس کی قبر سے ایک نننی مننی کومپل پھوٹی اور جب کئی سال گزر گئے تو وہ کومپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا اور دھرہ درخت بن گیا خدا کی شان یہ درخت بھی چرواہے کی طرح پانی پر چھکا ہوا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں پانی میں چھانک رہا ہو اور جب شان کی ہوا اس کے پتوں سے گزرتی تو ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو لوگوں میں یہ درخت اب تک رونے والا درخت انعام سے مشہور ہے بن سکر